ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین آمیر زیہ حاضر ہے اور آج ہمارے خصوصی مہمان ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر مشاہد سید صاحب اور یہ جو سینیٹ کی خارج امور کی کمیٹی ہے اس کے چیمن بھی ہیں لیکن اگر میں صرف یہ تعرف کراؤں کہ ایک سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کے اور کسی سینیٹ کی کمیٹی کے چیمن ہے تو میرے خیال میں زیادتی ہوگی کیونکہ مشاہد صاحب کو جو تعرف ہے وہ بہت بسیع تعرف ہے بہت پہلودار شخصیت ہیں میدان سیاست ہو صحافت ہو درس و تدریس ہو اور اس کے علاوہ تحقیق کتابی انہوں نے لکھی تو ایک ہر چیز میں جس میدان میں بھی گئے انہوں نے اپنا لوہا منوایا آج یقینا ہم ان سے بات کریں گے خارج امور پر لیکن مشاہد صاحب خارج امور سے پہلے کچھ ہم اپنے جو ملک کے دکھ درد ہیں داخلی امور پر بات کریں پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دے دوں آپ کی چینل کی ہم نیوز کی ہم انٹریٹینمنٹ بڑا اچھا چینل رہا ہے اور ہے بھی لیکن ہم نیوز کا ایک ویلکم ایڈیشن ہے ویلکم تو اسلامباد ویلکم تو تیلی ویجن ورلی بہت شکریہ مشاہد صاحب اور ہمیں آپ کے بہت تعاون کی ضرورت ہے گائیڈنس کی بھی سب سے پہلے جو ایک سوال میرے ذہن میں رہتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے گزشتہ چار پانچ برس سے مسلسل سیاسی انتشار کا شکار ہے ایک مہازرائی کی سیاست ہو رہی ہے آپ کیا پتوقع رکھتے ہیں کہ آنے والے ہفتوں مہینوں دنوں میں کچھ اس میں ٹھہراو آئے گا اور ایک جو سٹیبلیٹی جس کو پاکستان کی ضرورت ہے وہ آ جائے گی جتنے بھی مہازرائی ہوئی ہے آپ دیکھ لیں نا کہ اکیسویں صدی میں جو پاکستان عبرا ہے اس میں جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں دوزار دو کا ہوا دوزار آٹھ کا ہوا دوزار تیرہ کا دوزار تھا چار مختلف الیکشنز ہوئے ہیں اور چار مختلف پارٹیز پاور میں آئی ہیں اور ایک تسلسل چل رہا ہے جو کہ ہم کافی تحفظات ہیں انتخابات کے بارے میں پروسس کے بارے میں جو آپ کا جو سوال ہے بڑا بنیادی ہے اس کا جواب حکومت کے پاس ہے کہ حکومت جو ہے حضب اختلاف کے ساتھ کن ترجیحات کے اوپر کوئی رولز او در گیم بناتی ہے کہ ان کے بال اب ان کے کورٹ میں ہے حضب اختلاف نے تحفظات کے باوجود دھاندلی کے بارے میں تحفظات تھے پورے الیکشن کیمپین کے بعد جو ہوا انہوں نے شمولیت اختیار کی سسٹم میں اوٹھ بھی لیا حصہ بھی لیا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بنیادی ایک وعدہ کیا گیا تھا حضب اختلاف کو اور وہ فلور آف دہ ہاؤز ستنہ آگست کو قائد ایوان نے قائد حضب اختلاف سے کیا تھا کہ جو ایک ڈیوانڈ ہے مشترکہ اپوزیشن کی پارلیمانی کمیشن بنایا جائے جو تحقیقات کرے کہ داندلی کس قسم کی ہوئی ہے اور اس کا کیا نتائج ہوئی ہے اچھے لیکن جو محاضرے کی سیاست کو ختم کرنے میں ہماری جو اختلاف کی جماعتیں ہوتی ہیں ان کا بھی بڑا قلیدی کردار ہوتا ہے اور نون لیگ کا ظاہر ہے کہ اس وقت ایک گھائل جماعت بھی ہے جو اس کے ساتھ ہوا اتجاج دھنے کی سیاست آپ لوگ کیا وقت دیں گے اس حکومت کو کہ کچھ مہینے ایک ہنیمون پیریڈ ہوتا ہے چار چھ مہینے سال کا کہ جس میں آپ ان کو ٹیسٹ کریں گے اتجاج دھننا جو ہے وہ ڈے ون سے شروع ہو جائے گا ہنیمون کا زمانہ ختم ہو گیا جی اب ڈے ون سے نہیں کیوں ہنیمون کچھ تو اتنا تو عمران خان کے ساتھ اتنی زیادتی تو نہ یہ کریں انہوں نے تو جو انہوں نے گند کیا تھا وہ ہم نہیں کریں گے ہم نے شروع سے کہہ دیا تھا جس کا مطلب ہے دھرنے کی سیاست نہیں ہوگی اور کوئی گند نہیں ہوگا کوئی اور کوئی سازشی چکر نہیں ہوگا کہ اس کو نکالو اس کو لاؤ وہ نہیں کرنا صاف اور شفاف الیکشن کیمپین میں دیکھا میں نے انانس کیا تھا میں چیئر میں تھا سینٹل میڈیا کمیٹی کی الیکشن کیمپین کا کہ ہم کوئی گند نہیں اچھا لیں گے عمران خان صاحب کے بارے میں ماشاء اللہ کئی چیزیں آئیں لوگوں نے کئی الزامات بھی لائے ذاتی نویت کے ہم نے اس میں شراکت نہیں کی کہ ہم نے کہا ایشیوز کی بات کریں گے تو ہم نے ایک مثال قائم کر دی پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ ان کی طرح نہیں کریں گے لیکن یہ ہے کہ اوپوزیشن جو ہے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر باہر جب ایشیوز آئیں گے تو ہم کھل کے بھربوط طریقے سے تو وہ دباؤ ڈالنے کا کیا طریقہ ہوگا آپ لوگوں کا دیکھیں نا اگر پارلیمنٹری کمیشن اب ان کا وعدہ سے اگر عمران خان صاحب حضب معمول ایک اور یوٹن لیتے ہیں اور اپنے موقف سے انحراف کرتے ہیں جو کئی اور ایشیوز پر وہ کر چکے ہیں پچھلے تین ہفتوں میں تو پھر اس کے پھر کچھ نتائج تو ان کو بھگنے پڑیں گے وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو سکتے ہیں پارلیمنٹ کے باہر بھی یوٹن کی جو آپ نے بات کی بعض لوگ کہتے ہیں ہم لوگ تو اکثر لوگ پھلکا اڑاتے ہیں پاکستان میں لیکن یہ سیاسی مچورٹی کی بھی علامت ہوتا ہے کہ ایک دم آپ پلٹے جھپٹے پھر کسی اور راستے پہ آگئے جی نوملی یوٹن ہوتے ہیں اوور اپیریوڈ اف ٹائم یعنی سے ریچرڈ نکسن تھے وہ شروع کیا وہ بڑے کومنزم کے خلاف تھے روس کے اور چین کے انہوں نے پھر بیس پچیس سال کے بعد انہوں نے یوٹن کیا اور چین سے تعلقات گرائے لیکن چوبیس گھنٹے میں اٹھالیس گھنٹے میں تین دنوں میں یوٹن مطلب ہے وہ اکیسویں سے دی ہے کہ ریٹینشن سپین ہماری ہیں میں بھی آپ جیسے کہتے ہیں فاسٹ فوٹ کی طرح وہ بھی ایک فاسٹ پیس ہوگی کہ اگدم کچھ چیز سوچی اس کا مطلب ہے آپ کی پولیسی میں ترجیحات میں سوچی سمجھی سوچ بوجھ کے ساتھ مشاہارات کے ساتھ فیصلے نہیں کیے بس آپ نے آپ نے ناؤس کا دیا فلانہ بندہ گورنر بنے گا پھر آپ نے کہا یہ تو غلط آدمی ہو گیا آپ نے فیصلہ فوراں واپس لے لیا آپ نے فرانے بندے کو لگا دیا مشاہاراتی کاؤنسل میں پھر اگو یہ تو شور مچ گیا یہ گربرڑ ہو گی پھر اپنے یوٹن لے دیا حالانکہ بڑے دبنگ دعوے بال اس کی خلقے نے بڑی تعریف بھی کی تھی فیصلے کی لیکن آپ نے دیکھے تین دن آپ نے کیمپین چلایا کہ ہم تو قائد عظم کے پیروکار ہیں ہم تو رول مورڈل قائد عظم ہے اور وہ فیصلے کریں گے اور نیا پاکستانے یہ پرانی سوچ کی قرصی ہے اور میرے بانی کر کے آپ قائد عظم کا نام نہ لیں کیونکہ قائد عظم نے کیا کہا تھا فیصلہ سوچ سمجھ کے کرو تینک ہنڈر ٹائم میں کوٹ کر رہا ہوں قائد عظم کو تینک ہنڈر ٹائمز بفور تیکن ایک ڈیسیشن بات ایک 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 سوڑ دفع سوچیں فیصلہ کرنے سے پہلے اب فیصلہ کر لیں تو پھر ٹکا کے مرد کی طرح کھڑے ہو اور یہ ٹکا کس طرح سے دباؤ ہے اور آپ جو ہیں فیصلہ تبدیل کرتے ہیں اچھا مشہد صاحب ایک اور ایشو ایک یہ بہت تاثر ہے کہ مسلم لیگ نون میں دو آ رہا ہیں دو سیاسی سوچ ہے ایک سوچ یہ کہ جی محاذر آئی ہو اور جناب پریشر بلڈ کریں اسٹریٹ کی سیاست ہو اور اس کی غمازی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کرتے ہیں اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں دوسری سوچ یہ کہ شہباز شریف صاحب جو چاہتے ہیں مفاہمت ہو اچھا کام کرنے دیا جائے بالکل جو آپ فرما رہے ہیں کہ دباؤ کی پولٹکس بھی کریں لیکن چیزوں کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہ لے کے جائیں کیا واقعی یہ تاثر درست ہے اس طرح نہیں جس طرح آپ نے فرمایا کہ جیسے کوئی دو بھائیوں میں ہے یا دو لائن ہے لیکن یہ کسی دیموکریٹک پارٹی میں دیموکریٹک پارٹی میں سوچ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے آپ لاہور سے آرہے ہیں اسلام آباد تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے میں جی ٹی روڈ سے جاؤں گا میں کہوں گا میں موٹروے سے جاؤں گا اس کی تیز رفتار ہے شاید اور اس کی تو جو ڈیسٹینیشن تو وہی ہے نا مقصد تو وہی ہے مقصد یہ ہے کہ جمہوریت کو استحقام دینا پارٹی کو متخرق رہنا اور آپوزیشن کو میں جان ڈالی رکھنا تو اس میں کبھی اختلاف رائے ہو سکتی ہے لیکن یہ جی ٹی روڈ اور وہ خیر استحارے کے طور پر تو بہت اچھی بات ہے لیکن ہماری سیاست میں درہ مشکل وہ سوال ہے کہ جو ایک ہمیں تلخی نظر آتی ہے جو کلوز دوست ہیں ان کے نواز شریف صاحب کے وہ بہت ہی بٹر ہیں ان کو ایک لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے وہ ان کا کلیم یہ ہے اور کیا معاملہ اتنی آسان ہے کہ صرف جمہوریت کو استحقام دینا ہے اس کے پیچھے کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے دیکھیں نا یہ سارا پروسس تو پروڈکٹ جمہوریت کے ہیں دوزہ تیرہ میں الیکشن ہوئے جمہوریت طریقے سے آئے ووٹ کے ذریعے سے آئے اور یہ تو سب مانتے ہیں کہ جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کو نکالا گیا وہ تو ایون عمران خان صاحب نے تسلیم کیا تھا کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے ایکامے کا وہ کمزور فیصلہ ہے میں کسی اور کو کوئی کوئی نہیں کر رہا تو عمران خان صاحب نے خود تسلیم کیا اور اب جو 6 جولائی 2018 کو فیصلہ آیا نیپ کورٹ کا الیکشن کیمپین کے دوران جس کا مقصد تھا ٹائمنگ کہ ہمیں نقصان پہنچانا سیاسی دور پر وہ الیکشن بھی اتنا کمزور فیصلہ ہے نیپ کورٹ کا جس میں کوئی کرپشن کمیشن کیک بیک کا تو تعلق نہیں نا وہ نے کہا کہ آپ کے احساسے جس کا تائیون نہیں کیا گیا اور نہ بتایا کہ کون سے احساسے آپ کی آمنی جس کا کوئی تائیون نہیں کیا گیا اس سے زیادہ ہے یہ تو آپ جس کے بارے میں الزام لگا سکتے ہیں چاکہ تو خیر ایک بڑی اویرخہ الگ موضوع ہے اور اس کے بر بحث ہو سکتی ہونی چاہیے بلکل اچھا اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی اگر آپ بات کریں تجدیہ کریں اس کی سیاست کا اور جو پانچ سال برسر اقدار رہے ایسی کیا بڑی غلطیاں سرزد ہوئیں جس کی پاداش میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج قیادت جیل میں ہے اور مقدمات کا سامنا ہے اور جس طرح سے تعلقات کشیدہ ہیں بلکل اندر روپ سے کیا غلطیاں اگر خود تنقیدی کریں آپ سیلف کرسلم کریں تو کیا کہیں گے میں یہ دیکھوں گا میرا مشاہدہ یہ ہوگا کہ دوزار تیرہ میں دو بڑے ایشیوز تھے جب الیکشن ہو رہے تھے ایک دہشتگردی کا اور ایک بجلی کا لوڈ شیڈنگ کا دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں یہ دو انہوں ایشیوز تقریباً حال ہو چکے تھے نواز شریف صاحب کے دور میں اور ساتھ سیپیک لانچ ہو گیا تھا تو انہوں نے آپ اگر مجھے بتا دیں تو مجھے جو میرے ذہن میں ہے میں نے مشاہدہ کیا ہے دو بڑے مسئلے پاکستان کے حل کیا گئے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں انڈر پرائم نیسٹر نواز شریف سیپیک کو لانچ کیا گیا جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے ہماری ہسٹری کا اچھا یہ پہلے درہ دو آپ نے باتیں کی کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ دہشتگردی کے جو ایشو تھا بہت 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 حد تک مطلب آپ دلست فرما رہے ہیں کہ امن قائم ہوا لیکن دوسرہ لوڈ شیڈنگ تھا لوڈ شیڈنگ تھا اگر ہم دہشتگردی کی بات کریں پہلے تو اس میں جو ایک عام تاثر ہے کہ وہ جو تھا فوج کا اپنا انشیٹیف تھا اور ایک ریلیکٹنٹ پارٹنر کے طور پر مسلم لیگ نون نظر آئی حتی کہ جو نیشنل ایشن پلان تھا اس پر عمل درامت فوج کا حصہ نگی 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 دیکھیں نا انشیٹیف جو لانچ کرتے ہیں وہ سارا مل کر بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ نے کتنا بڑا کام کیا اس سے پہلے میں لے آتا ہوں پیبلز پارٹی کے دور تھا سوات آپریشن تھا جنرل کیانی صاحب میں لانچ کیا رائے نجاد آپ کو یاد ہے لوگ کہتے تھے ہلری کلنٹر نے کہا کہ تالیبان آت 60 مائلز فرم اسلامباد ساٹھ میل دور رہ گئے ہیں اتنا بات ہوئی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا آپریشن کا اور پارلیمنٹ اس ایگریمنٹ کو ڈرافٹ کرنے میں لے آنے کو میں بھی شامل تھا اس میں پارلیمنٹ میں جنرل کیانی کو اس وقت میں ہم تو پارلیمنٹ آپ کو ائر کور دے رہی ہے ائر کور مطلب آپ جو کریں تو دیکھیں نا یہ سارے جمہوری نظام میں جب آرمی پبلک سکول کا ہوا کتنا بڑا تھا اس وقت فوج نے کہا کہ ہمیں میلٹری کوٹس چاہیے کتنی مداخ مخالفت ہوئی اس چیز کی ہم نے through the parliament through آئینی ترمیم حالان پیپلز پارٹی شروع سے مخالفت کر رہی تھی وہ بھی دلایا تو یہ جو کہنا نا آپ نے بڑی اہم بات کی کہ فوج پارٹ اوف سسٹم ہے سسٹم ہے اور سسٹم کے ساتھ اور وہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوا جب پیمیلین کا دور حکومت تھا آپ دیکھیں نا آپ ضرب عزب دیکھ لیں رائے جا کی بات کر رہا ہوں اچھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک اداروں سے تصادم کا الزام تھا اور یہ تھا کہ جو ہے فوج جو ہے وہ ایک الزام مسلسل لگتا رہا نا کہ اس کے خلاف سازش ہو رہی تھی جمہوری حکومت کے خلاف ایسا کوئی تاثر نہیں تھا دھرنا میں گر بڑ ہوئی تھی دوزار چودہ میں دھرنا جو تھا اس میں سازش کی بو آتی ہے اور میں خلق کسی دن اگر انکوائری ہوگی پاکستان کی تاریخ میں تو پتہ چل جائے گا کہ وہ اس کے پیچھے کچھ خفیہ ہاتھ بھی تھے اور وہ میں اس کو جو سازش کی بات کر رہا ہوں وہ سازش میں ضرور آتا ہے لیکن جو فوج کی قیادت تھی اس نے اسی چیز کو وہ بھی کیا نا کنٹرول بھی کیا سہارا بھی دیا ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو جس طرح اپوزیشن نے دیا تھا دوزار چودہ کے دھرنے کے دوران مطلب اظہر ہے کہ جتنا چیزیں انسٹیبل ہو چکی تھیں پھر بھی وہ تو رہا جو بنیادی سہارا دیا تھا وہ پارلیمنٹ نے دیا تھا اس میں پارلیمنٹ کے ساتھ جو سارے کٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے سٹینڈ لیا تھا تو وہ اگر غلطی کہہ لیں یا بعد میں جو مشکلات آئے جو پارلیمنٹ میں اتحاد پیدا کیا گیا تھا اس کو میاں صاحب کے سب پیچھے تھے پوری پارلیمنٹ سوائے پی ٹی آئی کے وہ اتحاد پھر آہستہ آہستہ ٹوٹ کیا میں نخیل وہ ایک غلطی تھی کہ جو ایک یونائٹڈ فرنٹ بنا تھا پوری پارلیمنٹ کے جس نے ایک ڈھال کی طرح دھرنے کی مقابلہ کیا اور میاں صاحب کی حکومت کو بچایا پارلیمنٹ کو بچایا وہ جب وہ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد جب اپوزیشن حکومت بکر گئی اور وہ جو حلیف تھے وہ حریف بن گئے تو پھر حکومت بھی کمزور ہوگی تو یہ بنیادی میرے خلال میں سیاسی غلطی جو پولٹیکل منیجمنٹ ٹھیک نہیں ہوئی کہ جو وہ اتنا بڑا اتحاد اتنا بڑا دھرنہ جو تھا اس میں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو آرمی چیف تھے جنرل راہیل شریف وہ تو انہوں کا رول مصبت تھا لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اناثر تھے جو شاید موینہ دور پر غالباً غالباً اس پر سپیکولیٹ کر سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاید وہ اپنے انڈیپیننٹ ایجنڈا پر چل رہے تھے جو ایک آئین کے خلاف بھی تھا اور جمہوریت کے خلاف بھی تھا لیکن آپ نے شروع میں فرمایا بھی کہ جمہوریت جو ہے مستحقم ہوئی 2002 سے لے کر آج تک ہمارے ہیں چار جنرل الیکشنز ہوئے میں کہہ یہ ایک مصبت بات ہے کہ تسلسل چل رہا ہے اور اس کے یہ بھی دیکھیں کہ چار مختلف حکومتیں چار مختلف الیکشن کے نتیجے میں چار مختلف جماعت کی حکومتیں آئیں ہیں اسلام آباد میں تو ہم نے خود بھی جتنے بھی ریزیویشن ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو پروسس کو چلنا چاہیے مجھے یاد ہے جب میں مسلم کا ایڈیٹر تھا تو مطرمہ بن عزیز بھٹو نے بڑی اچھی بات مجھے کی تھی میں نے پوچھا ان سے جیسے آپ نے مجھے پوچھا غلطی کی بات کہتے ہیں میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے ایٹی فائیو کا الیکشن بوائکوٹ کیا حالانکہ جنرل زیان ہے کاغ نون پارٹی الیکشن ہے کہتے ہیں مجھے سب سے بڑی غلطی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کوئی الیکشن بوائکوٹ نہیں کیا کہتے ہیں اس کا نتیجہ میں ایک بوائکوٹ کے نتیجے میں ایک خلا آگیا ویکیوم آگیا اور ویکیوم پر فل ہوتا ہے اور ویکیوم پر ایک نئی کلاس آگی پولٹیکل جنرل فل کر دیا تو اس لئے ہم نے بھی کہا ہمیں کہا گیا کہ آپ بوائکوٹ کریں پارلیمنٹ کو دھاندلی ہوئی ہے آپ کا منڈیٹ چوری ہوا ہے فلانہ ہوا ہے ہم نے کہا کہ میں نے یہی مثال اپی سی میں دی تھی پیپلز پارٹی کیادت بیدی تھی یوسر وزاگلانی صاحب خورشید شاہ صاحب یہ سارے راجہ پروید شرف صاحب کائرہ صاحب میں نے کہا کہ موطرمہ نے مجھے جرنلسٹ انٹیو دیا تھا لینڈن میں اور انہیں کہا تھا مشاہد this was my biggest mistake اور یہ میں سمجھتے ہو ہم وہ غلطی نہ دھرائیں جس کا موطرمہ نے تیس سال پہلے زیادت پہلے کے وقفے پہ جائیں کیکلی اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ جو پی ٹی آئی کے ابتدائی اوورز ہیں اب تک کیسی پرفارمنس رہی ہے آپ کیا اگریٹ کریں گے ان کو ناتجربہ کار ہیں اور بادیں بہت کرتے ہیں لیکن کچھ خوف بھی ہے اور ایک دم پھر یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں تو جو تضاد ہے کال اور فیل میں وہ کافی بڑا ایک گیپ نظر آ رہا ہے مجھے اس گیپ سے مراد کوئی بڑا سکینڈل تو ظاہرہ بھی تک نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود بہت زیادہ تنازوں کا شکار ہوئے ہیں تنازوں میں جو گئے اس کو کیا کہتے ہیں میں چھوٹی سی بات ہوں ایک ہفتے میں تین مطلب ایک تنازے آگئے خارجہ امور میں آپ نے پومپیو کی ساتھ گفتگو کی آپ نے کہا میں نے نہیں کہا انہوں نے ریکارڈنگ پروڈیوس کر دی آپ نے انناؤنس کیا کہ موڈی صاحب کی طرف سے ایک آفر آئی ہے مذاکرات کی ہندوستان کی ازدارات نے خارجان کا کوئی ایسی آفر نہیں ہم نے دی پھر آپ نے وہ جو فیمس تھا فرنچ پریزرنٹ کے ٹیلی فون کال وہ بھی مذاک بن گیا کیونکہ ناظرین مشاہد صاحب جو ہیں بین القوامی امور کے ماہر ہیں تو یہ لے گئے گفتگو کو اسی طرف جس طرف ہمیں جانا چاہیے یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو یقینا پاک امریکہ تعلقات پر بھی بات ہوگی اور سی پیک پہ بھی لیکن وقفے کے بعد ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور آج کے ہمارے خصوصی مہمان ہیں مشاہد صحیح صاحب اور ان سے اس پروگرام کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے خارجہ تعلقات پر مائک پومیو صاحب آئے اور ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے کہا کہ جی تعلقات کے نئے باپ کا آغاز ہو گیا اس کے بعد ہندوستان جاتے سیکیورٹی آف سٹیٹ اور وہاں سے جو مشترکہ علامیہ جاری ہوتا ہے اس میں وہی الزامات ہیں جو پاکستان پر ہمیشہ سے لگتے رہے اور وہی مطالبے ہیں جو ہمیشہ سے کیے جاتے رہے کہ اپنی زمین کو آپ دشتگردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں دوسرے ممالے کے خلاف 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 کیا کہیں گے واقعی ایسا کوئی تعلقات کے نئے باپ کھلا اور بڑی اچھے ڈائی گھنٹے انہوں نے بریفنگ دی ساتھ فورن سیکٹری تھی ساتھ ان کی ساری ٹیم تھی اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یہ ان کیمرہ ہو میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا بلکل کر لیں اور ہماری ساری کمیٹی موجود تھی ساری پارٹیز اس میں ہے سارے سوبے بھی ہیں ڈائی گھنٹے میں ہم نے جو خطشات کھ ان کیمرہ تھی آف تر ریکارڈ تھی تو میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ انہوں نے کیا کہا صرف انہوں نے یہ نئی بات کی تھی جو میں ابھی ذکر کر سکتا ہوں تو میں نے پوچھا ان سے میں نے کہا یہ پومپیو نے کیا بیان دیا دیا کہ اپنی جو آئی ایم ایف بیل آؤٹ کو سی پیک کے ساتھ لنک کر دیا کہتے ہیں انہوں نے بیان کی انہوں نے وضاحت کر دی ہے اور انہوں نے کلیریفائی کیا کہ یہ میرا مطلب نہیں تھا میں کہا یہ تو خوش آئند بات ہے لیکن پھر ہم نے جو بات کی کہ ابھی یہ بریفنگ 6 نمبر کو تھی تو ابھی ہمیں ریڈ آؤٹ نہیں آیا تھا دلی سے تو ہم نے یہی کہا کہ یہ ایک بنیادی تبدیلی آگی ہے اس خطے میں کہ ہندوستان کو امریکہ نے اپنا بنیادی حلیف بلکہ ایل آئی کہہ لیں بنا لیا ہے چائنہ کے خلاف اور ہندوستان کے زاویہ سے وہ پاکستان کو دیکھتا ہے اور اس کی دو مثالیں بھی ہم نے دی اور ہم نے یہ بھی اس کو اتراز اٹھایا کہ ایک تو پومپیو جانے سے پہلے جو امریکن ایمبیسی نے ریڈ آؤٹ اشیو کیا انہوں نے کہا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں انگریزی زبان بڑی اچھی زبان ہے اس میں آپ وہی بات کئی طریقوں سے کیسے سلیکے سے کیسے کئی طریقوں سے ایک بڑے سلیکے کے ساتھ اور جو اگر دو مور نہیں تو سسٹینڈ اور ڈیسائسیف ایکشن دوسرا انہوں نے جو مجھے بڑا خدشہ ہوا کہ جو جنرل ڈنفر تھا چیئرمن جوائنٹ چیس اف سٹاف انہوں نے کہا کہ ہم نے اتفاق کیا یعنی کہ پاکستان سائیڈ اور ہمائی سائیڈ کہ ہم صدر ٹرم کی جنوبی ایشیا کی سٹریٹیجی کو سپورٹ کریں گے میں نے کہا یہ تو بات ہی غلط ہے ہم کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں اس سٹریٹیجی میں تو پاکستان کو وہ کہہ رہا ہے کہ ڈی سٹیبلائزر اور ہندوستان کو ایک سپیشل مقام دیا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں جب وہ گیا ہے ہندوستان نیکس ڈی جو ان کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے دفاعی معاہدہ بہت بڑا ہوا اور سب سے خطرناک بات جو ہوئی ہے آمرزیا صاحب آپ خود بھی پڑے پڑے لکھے ہیں میں آپ کو اپنے انٹیلیکچول آپ نے دیکھا اس میں کیا کہا کہ پاکستان کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تیریٹری انڈر ایس کنٹرول جو علاقے ان کے کنٹرول میں ہیں یعنی کہ پہلی دفعہ انہوں نے آزاد کشمیر اور گلگت بلدستان کو ہندوستان کی زبان استعمال کی وہ دو پاکستان کا حسام سمجھ دے نا یہ کہنا کہ تیریٹری انڈر ایس کنٹرول وہ انڈیا کی لینگوش دی پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ویسٹن انڈیا نوشن ہے مغربی بہرہ اند جہاں گوادر پورٹ تو ادھر ہی ہے نا تو ادھر ہم میری ٹائم کوپریشن بھی انکریز کریں گے اور انہوں نے پاکستان کے حوالے سے جو بات کی اور خاص طور پر ایک نیا ایشو لیا ہے پہلے تو حکانی کا نام سنتے تھے نا اب دعود ابراہیم کا نام انہوں نے کہا دعود ابراہیم کا پیچھا کرنے میں اس کو سراغ لگانے میں اس کو پکڑنے میں اس کو لانے میں ہم ہندوستان کی پوری مدد کریں گے امریکہ نے یہ ذمہ لے لیا ہے ڈی کمپنی کا ذکر کیا تو جو آپ نے جس طرح سے بیان فرمایا اور وضاحت کی تو جو پاکستان اور امریکہ کی درمیان پوائنٹ آف کنورجنس ہیں جس پہ تفاق رائے ہیں وہ تو بہت کم نظر آتے ہیں اور جہاں پہ ڈیویجنس ہے یعنی کہ ہمارے اختلاف ہیں وہ زیادہ ہیں تو اس تناظر میں دیکھیں تو کیا آپ کو لگتا ہے ہمارا جو ان سے تعلقات کی نویت آنے والے دنوں میں کیا ہوگی ایک خوش آئند بات ہوئی ہے کہ دوہزار اٹھارہ کا امریکہ نائن الیون کے امریکہ سے بہت کمزور ہو چکا ہے یہ امریکہ وہ مضبوط سول سپر پاور نہیں کہ جو چاہے وہ کر لے اپنی فوجی قوت کے ذریعے کہ عراق پر حملہ کر دیا لیبیا کو بومبنگ کر دی افغانستان پر قبضہ کر لیا یہ دوہزار اٹھارہ کا امریکہ میں دیکھ رہا ہوں ایک زوال میں امریکہ میں پڑھا بھی ہوں تین سال رہا بھی ہوں پل رائٹ کے آپ اور یہ ایک زوال دیکھ رہا ہوں جیسے اب جیسے ٹرم جیسے بندہ ان کا پریزیڈنٹ بن گئے ویسے بھی امریکہ ریٹریٹ میں ہے اور نئی قوتیں ایشیا میں ابر رہی ہیں جس میں چائنہ اور رسیا بھی شامل ہیں یقین ہم آپ صحیح فرما رہے ہیں لیکن جو زوال پذیر قوتیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر ایسے لیڈرزوں کے جو اسٹیبل نہ ہوں اور انہوں نے اگریشن ہو تو وہ بعض اوقات چیزوں کو اپل کارٹ کو افسیٹ بھی کر دیتے ہیں مطلب ہے کہ وہ چیز جو آپ توقع نہیں کر رہے ہوتے اس طرح کے حکمت عملی اپناتے ہیں تو خدشہ تو ہے ٹرم صاحب کی جو ایک برنکمنشپ کی سیاست ہے انہوں نے اپنے آپ کو جس طرح سے ریپبلیکن کا امیدوار بنوایا اور جس طرح سے وہ ایلیکشن جیتے تو انہوں نے ہر وہ کام کی جس کی لوگ توقع نہیں کرتے تھے اور جیت گئے تو اگر آپ اسی چیز کو ورلڈ سٹیج پہ بھی اپلائے کر رہے ہیں سورہ فرق ہے اتنے بھی پاگل نہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ میں کتنی جان ہے جو بولی ہوتا ہے نا آمیر صاحب کہ لکس چوندہ آئی اور اگر بھاگیں گے تو وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا اگر آپ آپ کے پیچھے پڑ جو بلنک آپ دیکھیں نا وہی ٹرمپ ہے اس نے کہا کیا کہا تھا اس نے کہ it will be a great honor to meet Kim Jong-un Kim Jong-un ڈھائی کروڑ نورس کوریا کا ایک لیڈر ہے چونکہ اس کے پاس ایٹمی قوت ہے انہوں نے کہا میں ہم بڑی عزت اترام سے بات کرتے ہیں تو پاکستان کا بھی ان کو معلوم ہے کہ اکیس کروڑ کی عبادی اس کے آپشنز ہیں نیوکلئر طاقت ہے ہم اس طرح اس کو ٹریٹ نہیں کر سکتے جس طرح کوئی عام چھوٹے موڑی مولیل کو ٹریٹ کریں تو یہ اور اگر آپ سٹینڈ ٹکا کے لیں فرم لیں یہ ریڈ لائن ہے آپ کو کراس نہیں کرنے دیں گے تو بالکل نہیں اور ہمیں اس پر مجھے امید ہے امنی شاہ محمود قریشی صاحب کو کہا کہ میں کہہ یہ خارج امور کمیٹی یہ پاکستان کی ہے کسی پارٹی کی نہیں ہے اور ہم ہم ایک زبان سے خارج امور کو بات کریں گے قومی سلامتی ہو دفاع ہو خارج امور ہو ایک زبان سے اور آپ ایشوز لے کے آئیں آپ کھل کے بات کریں اور یہ کہیں گے یہ ریڈ لائن ہے کہ جو ہندوستان کو وہ ہجمنی ہجمنی اسٹال کر رہے ہیں خاص طور افغانستان کے ذریعے پاکستان کا عدم استقام ہندوستان کے ذریعے کروا رہے ہیں وہ ہمیں ناقابل قبول ہے اس میں یہ جو بات ہوتی کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر دیا جائے عدمی سے کام کا شکار کر دیا جائے تو اس کی پوری ریجن میں بھی قیمت ہے کیونکہ چھوٹا ملک آپ خود فرما رہے ہیں کس کروڑ کا ملک ہے کوئی دو کروڑ کی آبادی نہیں ہے تو وہ کیا فیکٹر ان کر رہے ہیں بھارت وہ فیکٹر ان کر رہے ہیں کہ اگر اگر اخوانستان ایک ڈی سٹیبلائز ملک ہے اور خدا نہ خواستہ پاکستان میں آپ کوشش کرتے ہیں اس کے جو اثرات ہیں وہ تو پھر بہت آگے تک جاتے ہیں دیکھیں نا یہ بات میں نے واشنگٹن میں کی تھی ڈیٹھ سال پہلے ان کے تھنک ٹینک میں یہ بڑے امپورٹن ایشو آپ نے ریز کیا اور میں گیا تھا سپیشل انوائر در پرائم منسٹر اور کشمیر ایشو انہوں نے بات کی بلوچستان کی انڈین جنرلیس کھڑا ہو گیا بلوچستان میں یہ رک جاؤ ادر بلوچستان is a red line it is part and parcel of پاکستان ہماری unity اور sovereignty کا ایشو ہے میں کہے کل کو اگر آپ بلوچستان کی بات کریں گے تو ہماری طرف سے کچھ آوازیں خالستان کے بارے میں بھی آئیں گی کچھ لوگ پھر میزو رام ناغا لینڈ کشمیر کے علاوہ سولہ مختلف انسرجنسیز ہیں ہندوستان میں اس وقت میں تو آپ پھر یہ پنڈوراز باکس کھل جائے گا اور یہ جو ٹیررزم ہے دہشتگردی ہے آدم استقام کرنا اس کے کوئی سردیں نہیں ہوتی وہ آگ اگر بڑکا دی آپ نے ایک طرف آپ کا خیال ہے افغانستان کے ذریعے پاکستان کو دیتا ہے تو وہ آگ پھر واگا بھی کراس کر دیتا ہے اس سے بڑے جو کنٹرڈکشنز یا تضادات ہیں وہ بھارت کی اپنی سٹیٹ میں اتنی غیر فطری ریاست ہے بلکہ سب سے زیادہ زیادہ ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اب جو ان کا نام نہات سیکولرزم تھا اس کو موڈین نے ہندوتوہ کے ذریعے تو تباہ کر کے رکھ دیا ہے آپ نے دیکھ لیں کہ وہ ارندیتا راوے نے کہا کہ میں اس ملک میں نہیں رہ سکتی وہ ملک چھوڑ رہی اور لبرل انٹیلیجنشیا کو پچھلے ہفتے انہوں نے ریس یہ بلکل مختلف سوال کہ بین القوامی سیاست پر آپ یہ دیکھیں جو ایک کیا کہیں گے کہ رائٹ ونگ کی جو ایک ویف چلی ہے امریکہ میں چلی ہے بریکزٹ ہوا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں فرانس میں بہت قریب آگئے سیلیکشن جیتنے کے بھارت کہ وہ آہار گیسے ادھر ہاں وہ آہار گیسے میں کہ وہ قریب آگئے جیتنے کے میں اس کو سیریسلی تھریٹ لیا جا رہا تھا for the first time نیشنلس تو یہ یہ کس طرح اور پاکستان اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں الزام ہم پر لگتا ہے لیکن ہم نے تو ہمیشہ میانہ روی کی سیاست بھی ہوئی اور وہی لیڈرشپ بھی ہماری سامنے آئی ہے ابھی بھی دیکھیں سیلیکشن میں پی ٹی کا منڈیٹ ڈیٹ کروڑ ہمارا مشترکہ اپوزشن کا منڈیٹ ڈھائی کروڑ اس میں ریلیجیس رائٹ شامل نہیں ہے مینسٹریم پارٹیز پی ایم 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 پی 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 ہے اور بھی ہے اور این پی ہے ایون ایم 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 بھی جو ہے وہ ایک لیجیٹمیٹ ریلیجیس فورس ہے وہ ایکسٹریم رائٹ کی نہیں وہاں دیکھ لیں اور خاص طور پر یہ جو الائنس ہو گیا نیتن یاہو ایکسٹریم رائٹ لیکوٹ پارٹی کا اور بی جے پی ہندوطوہ کراوڈ ہندوستان کا اور ادھر وہ فلسطینیوں کو مارے ہیں ادھر وہ کشمیریوں کا قتل عام کر رہے ہیں ہمارے قتلے میں اور نظریاتی طور پر دونوں کی بنیاد کیا ہے اسلاموفوبیا مسلمان دشمنی اسلام دشمنی جو ہندوستان میں پاکستان بیشنگ ہو جاتی ہے کشمیر کا مجھے پتا ہے کہ یہ ایشو آپ کے دل کے بہت قریب ہے بہت سر لوگوں کو شکایت ہے کہ مسلم دلیگ نون کا جو دور حکومت تھا اس میں ایفیکٹیبلی اس مسئلے کو نہیں اٹھایا گیا اور مختلف پریٹ ٹرانز جتنا ایگریسیبلی کرنا چاہیے تھا جو توقع کی جاتی رہی اس کے غالبین یہ وجہ بھی ٹھیک ہے وزیر خارجہ نہیں تھا کوئی کل وقتی کیا بگری کریں گے اس بات سے کشمیر کمیٹی جو ہوتی وہ غیر فعل رہی مولانا فضل میرے خیال میں ایک آپ نے غلطی کی بات کی تو جو وزیر خارجہ کا نہ ہونا اس کا بڑا نقصان ہوا وزیر خارجہ ہونا چاہیے تھا تین چار سال تک نہیں ہوا تو اس کا میرے خیال میں وہ کیونکہ وزیر خارجہ ہوتا ہے وہ ایک ملک کا ایک چہرہ ہوتا ہے بین اللہ قومی دنیا میں اور ایک لیجٹیمیسی دیتا ہے جو آپ کی شناخت کو شخصیت کو انٹرنیشنل سٹیج میں تو وہ نقصان ہوا لیکن کتا نظر اس کے جو کشمیر ایشو کی بات کریں برحان مظفر وانی میں اس کو ایک مجاہد سمجھتا ہوں میں فریڈم فائٹر کہتا ہوں اور وہ اس نے جولائے دوہزار سولہ کو ان کی شہادت دو دی ہے اور بڑے دلیری سے وہ اس کے فوراں بعد کیا فیصلہ ہوا سپیشل انوائز مختلف جگہ ایشو کو باہر لے جائے گیا اور اسی دور میں عامر زیاد صاحب آپ بھی سٹوڈنٹ اور سکولر ہیں پہلی دفعہ پچاس سالوں میں ہیومن رائٹس کاؤنسل وہ جو مسٹر راد الزیاد تھے جارڈن کے انہوں نے کشمیر پر ایک رپورٹ دی ہیومن رائٹس کی وہ ہماری کاوش ہیں تھی ہماری کوشش ہیں تھی میں خود گیا از ایس پیشل انوائی میرے ساتھ ایک ایم این اے گئی ڈاکٹر شزرہ منصب علی نون کی طرف سے اس وقت میں اینڈی ایڈی ایڈی پیور کی ہوئی مجھے بھیجا گیا کشمیر ایشو پر ایک ہفتے میں ہم نے پچیس انگیجمنٹس واشنگٹن ڈی سی میں کی مسائلیں دیتے تھے کہ بھئی مشاہد صاحب تو ریپریزنٹ کر لیں گے لیکن بہت سے اور جو انوائیز بھیجے گئے تھے وہ غالباً کشمیر کا کیس صحیح طرح سے فریڈ بھی نہیں کر سکتے تھے میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں چوئس میں میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا میں سروں چونکہ میں اپنی بات کروں وہ سن کر آگئے تھے بلکہ وہ ڈاہ ڈپٹ سن کر آگئے تھے بجائے اس کے پاکستان کا کیس پیٹ کرتے تھے پچیس انگیجمنٹس ہم نے کی مجھے اس کو ایمبیسٹر تھے جلیل عباس جلانی صاحب وہ نے کہا کہ وہ انڈیان جرنلیس ملنا چاہتے ہیں بلکہ بلائیں ان کو بلکہ ایمبیسی میں بلائیں پاکستان کی ہم ان کو چائے پلائیں گے سموسے کھلائیں گے کیا بات ہے اس میں میں نے جب ہیڈلائن دی کہ یہ بلوچستان کے جواب خالصتان سے دیں گے تو ٹائمز او انڈیا میں ہیڈلائن ہوئی کہ پاکستان گیوز شٹ اپ کال ٹو موڈی یہ ہیڈلائن ٹائمز او انڈیا جو سب سے بڑا خبار ہے تو آپ پر ہم نے تو بڑا اٹک آگے موقف لیا جس ساتھ تک ممکن تھا جس ساتھ تک ممکن تھا اچھا گیٹنگ بیک ٹو پاک یو ایس رلیشنشپ کہ اسے ایک آپشن ہے کہ ظاہرہ کے پاکستان ایک سب موقف کرے لیکن ظاہرہ کے وہ ورلڈ کی بے شک ریسیڈنگ پاور ہو لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بغیر کنفرنٹریشن کے آپ چیزوں کو چلانا چاہیے میرے خیال میں ہر ہمارے ہیں جو سوچنے سمجھنے والا ذہن وہ یہی بات کر رہے ہیں تو کیا آپ کے خیال میں بنیاد ہوگی کہ جس کو ہم استعمال کرتے ہوئے اس رلیشنشپ کو بہت زیادہ بگڑھنے نہ دیں دیکھیں جی نو کانفرنٹیشن نو کپیچولیشن نہ آپ لیٹ جائیں نہ آپ ان سے کانفرنٹیشن وہ پولیسی نوچی آپ کا رول ہے آپ کی رلیشنشپ ہے اور آپ کی لوکیشن ہے آپ نے اس کو لیوریج کرنا ہے لوگوں کے تعلقات آپ کے مفادات سے ہوتے ہیں نظریہ ضرورت کے تحت امریکہ کو اس وقت ہماری زیادہ ضرورتیں بنسبت ہمیں امریکہ کی وہ کیوں اس قطعے میں امریکہ پھسا ہوا ہے ان کی سب سے تاریخ کی طویل جنگ ہے افغانستان کی ان کی پولیسی فیل ہو چکی ہے ٹرمپ نے 20 اگست 12 سترہ کو اننانس کی تھی پولیسی آپ کو یاد ہے افغان پولیسی مجھے سی این این کا فون آیا وہ نے پوچھا آپ کے ٹرمپ کی فورن پولیسی جو افغان پولیسی کے بارے میں کیا رائے ہیں میں کہے میری وہی رائے ہے جو ایلبرٹ اینسٹائن کی رائے ہے اینسٹائن؟ وہ تو سائنٹس تھا وہ مر چکا ہے پچاس چالی سال پہلے میں کہا اینسٹائن نے فرمایا تھا اگر وہی کام بار بار کرتے رہیں اور آپ امید رکھیں کہ ندیجہ مختلف ہوگا تو یہ وہ ہماکت کی یا پاغل پن کی نشانی ہوتی ہے میں کہا یہ بلکل ہماکت ہے جو کام ڈیڑھ لاک کی امریکن فوج نہیں کر سکی وہ اب پندرہ ہزار کی امریکن فوج کیسے کرے گی ایس سمپل ایس دار اور صرف ٹرمپ کہیں نہیں آپ بلکہ دیکھیں کہ بوش دور میں کچھ اور گول پوز تھی ان کی اوبامہ نے تو الانس کر دیا تھا کہ ان ٹائم کے ہم پول آؤٹ کریں گے ان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنے دیا تو یہ بھی ہے کہ ان کی گول پوز بھی چینج ہوتی رہی آپ یوٹن کی بات کرتے ہیں نا ٹرمپ نے کیا کہا تھا کہ میں افغانستان کی جنگ کو فوراں خاتمہ کروں گا اور میں اپنی امریکن فوج کا انخلاق کر لوں گا اور امریکن اسٹیبلشمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کروں اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہم تو اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان میں بات کرتے ہیں یہ تو کوئی چیز نہیں امریکہ کی وہاں ادھر دیکھیں اس میں بھی اس کی ٹنٹیکلز ہیں لیکن جو اور اسٹیبلشمنٹ ہے جس میں سی آئی اے آتا ہے جس میں پینٹرگون آتا ہے جس میں کئی سولہ مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز آتی ہیں سرکار کی جو اب ٹرمپ نے اٹیک کیا ڈیپ سٹیٹ کو اور کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو اس اسٹیبلشمنٹ نے کہا نہیں آپ نے وہی کرنا ہے جو جنرلز کہہ رہے ہیں اور اس نے کہا کہ نہ صرف جنرلز کو اجازہ دے دی نو سی پورا دیا یہ بھی کہا کہ جس طرح آپ جنگ کو آگے لے کے چلیں وہ آپ کی مرضی جناب ناظرین مشاہد حسین صحیح صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو کچھ بات ہوگی سی پیک پہ پاک چائنہ تعلقات پہ بھی اور دیگر موضوعات پہ بھی ایجنڈا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور ہمارے آج کے خصوصی مہمان جناب مشاہد حسین صحیح صاحب اور مشاہد صاحب سے بات اس وقت ہو رہی ہے خارجہ امور پر اس سے پہلے کہ میں سی پیک پر آؤں جو میں نے سیگمنٹ کے اس میں کہا تھا اختام میں اس سے پہلے والے میں ہم بھارت کی پولیسی کو دیکھیں ہر طرف سے وہ مزے لوٹ رہے ہیں امریکہ نے اس کو کنسیشن ابھی جو دورہ ہوا اس میں ان کو کہا گیا کہ جی آپ ایران سے حالانکہ وائل لے رہے ہیں لیکن سینکشنز ان پہ نہیں لگیں گی وہ روس سے جو ہیں مزائل کا دیفنس سسٹم لے رہے ہیں امریکہ ان کو چھوٹ دے رہا ہے وہ روس سے بھی اصلحہ لے رہے ہیں تو انہوں نے اپنی جس طرح سے اپنے آپ کو پلیس کیا ہے کہ ہر طرف سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے ان کو انڈیانز کو اکستان کے لیے ان حالات میں کیا آپشنز رہوں گے میرا نے خیال کہ میں نے آپ سے اتفاق کرتا بڑا مودبانا مودی کی جو نظریاتی فارن پولیسی ہے جو تاثب کی بنیاد پر ہے جس میں اسلام دشمنی ہندوستان کے اندر اور پاکستان بیشنگ فارن پولیسی میں وہ تو فیل ہو چکی ہے بنیادی ہندوستان کا اگر رائز کرنا ہے تو پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرے اور کشمیر کا مسئلہ حل کرے اس کے بغیر نہ وہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا میمبر بن سکا ہم نے روک دیا نیوکلیس سپرائز گروپ میں وہ نہیں آ سکا سیو میں ہمیں ساتھ ملا کے آنا پڑا ان کو اور روس جو ان کا پچاس سال سا ایل آئی تھا وہ ہمیں اتھیار بیچ رہے ہیں پہلی دفعہ تعلقات بہتر ہونے دل بہتر ہو گئے تو مودی کی تو میں سمجھت جان کی مان مطورس کروں میرے ایک اس میں ایک زمنی سوال میں میں ایک اور چیز یو ای کے ساتھ جس طرح سنوے نے اپنے تعلق بنائے وہ ہماری ناکامی تھی کہ چونکہ ہمارا وزیر خارجہ نہیں تھا ہمارے اچھے تعلقات یو ای سے خراب ہو گئے انفورشنٹلی اور جیسے میں نے کہا کہ جب تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اگر ہم نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوگا ایک ویکیوم آ گیا وہ ان رفل کیا وہ مودی کی کامیابی نہیں وہ ہماری ناکامی ہے اچھا تو اب آئیے وہ سی پیک کی طرف امریکہ جیسے آپ نے بھی سی پیک میں بھی مودی صاحب جو ہے واحد ہیں اس خطے میں ہندوستان نے کہا کہ ہمارا جو چائنا کا بیلٹ ان روڈ انیشیٹیو ہے جس میں ستر ممالک ہیں جو میں سمجھتا ہوں آمیر صاحب اکیسویں صدی کا سب سے بڑا ڈیپلومیٹک اور ڈیویلپمنٹل انیشیٹیو ہے شیجن پنگ کا ایشیا ایفریکا یورپ پورا میڈلیس سارا خطہ اس میں شامل ہے واحد ہے کہ ہندوستان کہتا ہے میں نے دوری آنا بنگلیدے شامل ہو گیا ہے مولدیوز شامل ہو گیا ہے نپال ایک ریلوے بن رہی ہے ایک پورا وہ جو ہے آپ دیکھیں اور برما نے وہ پائپ لائن بنا لیا ہے برما میان مار نے ایران افغانستان سارے پاکستان تو ہی ایک محور ہے اس ساری سیز کا وستی ایشیا کی ریاست اس میں بھی ہندوستان اکیلا رہ گیا ہے اور امریکہ کا دمچھلہ بن رہے اب اچھا لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ کا دمچھلہ بننے کے فائدے بھی بہت ہوتے ہیں بے شمار فائدے ہوتے ہیں بیسن یورپ کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہو سکتے ہیں اور پاکستان کی جو سکھ فریجائل ایکانومی ہے اور جتنا ہم ٹائٹ کورنر کے اندر ہیں یقینا ہماری چائنہ سے بہت دوستی ہے روس سے تعلقات آپ نے فرمایا بلکل صحیح فرمایا ہمارے وہ قربت رہی ہے ہم جانتے ہیں تو لیکن دباؤ ہم پر بہت زیادہ ہے جو ایک لگتا یہ کیونکہ ہمیں عادت ہے مغرب کی طرف دیکھنے کی ابھی ہمیں عادت مشرق کی طرف دیکھنے کی نہیں ہوئی ہے آپ جیسے جو دانشور ہونے تو ہو گئی ہے لیکن باقیوں کو نہیں ہوئی ہے تو ان حالات میں پاکستان کے پاس جو چوائسز ہیں جو ہمارے اپنے پر دباؤ کی کیفیت ہے کیا کہیں گے یہ مشکل پوزیشن ہے یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ بھی آتی سسٹم میں میں کہتا ہوں سیول اور ملٹری بیروکرسی جو پرمنٹ جو اسٹیٹ ہے اس کا فرسٹ لب مغربی رہ ہے یہ صحیح آپ کہتے ہیں پہلا جو ان کا عشق کہلے رومینس کہلے جو فرسٹ لب وہ امریکائی ویسٹ رہا ہے اور اگر وہ وہاں سے آپ کو کچھ نہ ملے تو پھر آپ جاتے ہیں لیکن ہم نے پچھلے پچاس سال سے ایک مسائلی تعلق چین سے بنا لیا ہے امریکہ آپ کا اب ٹیکٹیکل دوست ہے دوست تو نہیں ٹیکٹیکل پارٹنر کہہ سکتے ہیں یعنی کہ نظریہ ضرورت کے تحت کسی ایک ایشیو پر حالات پر کولڈ وار جب تھی امریکہ آپ کا دوست تھا چین کی تعلقات بنانے تھے امریکہ آپ کا دوست بن گیا افغان جہاد میں آپ کا ساتھی بن گیا نائن الیون میں آپ سے پھر قربت کرنی لیکن یہ پاکستان ہمیشہ سے سیکنڈ چوائس رہا اگر نہرو نہ ہوتے ان کی نون الائن موومنٹ نہ ہوتی تو پہلی چوائس زمانے میں بھی کولڈ وار کے زمانے میں بھی بھارت تھا بھارت نہیں ساتھ گیا تو ہمیں موقع ملے جائے سوائے نائن الیون میں نائن الیون میں ہندوستان پہلے کی بات یہ ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ہندوستان اتنا بڑا ملک لیکن نہرو نے کہا کہ نہیں میں نون الائنمنٹ کروں گا لیکن وہ نون الائنمنٹ کی پولیسی فیل ہوئی جب چائنہ سے لڑائی ہوئی تو اس نے اتھیار امریکہ سے ہی لیے جس کی بات جس کی تنقید وہ کرتا تھا پاکستان کی اتھیار ان سے لیے اور میسیس اندرہ گاندی نے جب بڑا بیر بیس ہم نے بند کیا سکسٹی ایٹ میں آیوب خان صاحب نے تو امریکہ سی آئی اے کا اڈا ہیملائیز میں میسیس گاندی نے اجازت دی چین کے جاسوسی کے اوپر تو ہندوستان کی دوغلی پولیسی رہی جیسے آپ نے کہا کہ سب سے فائدہ اٹھانا نائن الیون کے بعد سب سے پہلے ہندوستان نے آفر کیا تھا جس ون صاحب نے لکھا بھی ہے اڈے بھی لے لیں اوور فلائٹس بھی لے رہیں ہم پورا تاون کریں گے اور ہندوستان نے سمجھا کہ یہ بہت سنری موقع ہے طالبان کا بھی صاحب کی پولیسی تھی آپ سمجھتے ہیں کہ بہت پوریسی نیشنل انٹریس اس وقت نیشنل انٹریس بلکل بلکل اگر ہمتے ہیں تو وہ آپ کے بہترین دوست چائنا سعودی ریبیا ترکی بھی اس پولیسی کے ساتھ تھے انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ساتھ تھے اس کو بھی بھی آئیسولیٹڈ اور بھی بھی کلوبرڈ لیکن آپ بھی یہ دیکھیں کہ اب یہ سیچویشن ہے اب ابھی بھی جنہوں نے پہلے پروگرام بنایا تھا چھ ساتھ ازمبر کو اور مائک میٹس نے جانے کا ہے دلی وہ انہوں نے سٹاپ آور جو گیا پانچ گھنٹے کا اسلامباد میں اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کی اور اب اللہ علیہ جی میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے لیکن ہم دیکھیں گے آگے کیا کرتے ہیں لیکن پاکستان پر وہ زیادہ دباؤ نہیں ڈال سکتے کیونکہ ہم نے بھی اپنے آپشنز کھول لیے ہیں اور امریکہ کا آپ دیکھیں جو دو تین جو کلوزسٹ ایلائیز تھے ترکی آپ دیکھ لیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ موڈی صاحب لے رہے ہیں اسلاح روس سے ترکی اس فور ہنڈرڈ بیزائن لے رہے ہیں وہی سسٹم جو ہے کنگ سلمان سعودہ ریبیہ کے موسکو گئے ہیں کلاشنک آف منیفیکٹرنگ فیکٹری ریاد میں بن رہی ہے عبدالفتہ السیسی جو جرنل ہے مصر کے جس کے کوہ کرنے میں امریکہ نے ساتھ بھی دیا وہ بھی پیوٹن کو ملنے گئے ہیں ہتھیار لینے کے لیے تو اس وقت جو امریکہ کے بہتری دوست ہیں مسلمان دنیا میں وہ بھی کرملن کا جو وہ واپس آ رہا ہے انڈر پیوٹن اور پیوٹن کا بیسٹ فرنڈ کون ہے شی جن پنگ تو ہم نے اپنے آپشنز کھول لی ہیں اچھا ہوا ہے کہ ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں اور پچھلے دنوں جب جنرل باجوا گئے تھے افغانستان اچھا دورہ تھا اس میں فورنس ایکٹری بھی ساتھ تھے سات مختلف ورکنگ گروپس بن گئے ہیں پاکستان افغانستان میں تو میرے خال میں اگر ہم اپنے خطے کو ٹھیک کر لیں خاص طور پر چائنہ ایران افغانستان اور ہندوستان کو بھی ہم آفر کریں گفتگو کی سٹارٹنگ وید کشمیر اور ایشیوز تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی پوزیشن اور مزید مستحقم ہوگی اور جو دباؤ آنا ہے جو آئے گا بھی بلکہ نمٹا جاستا ہے ایک جو بہت زیادہ پروپیگینڈا ہمارے باز زانشفر بھی کرتے ہیں اور امریکہ نے بھی الزام لگایا کہ جو سی پیک کا قرضہ ہے وہ پاکستان پر بوجھ بن گیا ہے اور آپ نے بھی تذکرہ بھی کیا تشوریم اس کا اور اگر پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جاتے تو امریکہ نے وہ بیان سب کے سامنے کہ جی ہم کیوں مطلب ہے چائنیز قرضہ اتارنے کے لیے پاکستان کی مدد کریں کیا واقعی ایسا ہے سی پیک کیونے اتنے زیادہ ایکسائیٹڈ ہو رہے ہیں میں خود پارلیمنٹری کمیٹی اور سی پیک کا چیئرمن رہا ہوں اور ہم نے بڑا رول ادا کی چائنیز وزیر خارجہ نے بڑی چیپ ریس کارٹ کیا اتنے زیادہ بھی کہ انہوں نے منقل انگرہ 47 فیصد قرضے آپ کے تو آئی ایم ایف اور ایشن ڈیویلپمنٹ بینک کے ہیں سی پیک میں ابھی کوئی 20 ارب ڈالر کے قریب لگ چکا ہے 22 پروجیکٹ ہیں ارلی ہاویسٹ اس میں سے 13 در کنسٹرکشن ہے 9 مکمل ہو چکے ہیں 70 ہزار لوگوں کو نوکری مل چکی ہے اور دو فیصد آپ کی گروت اس کی وجہ سے بڑی ہے 5.8 پرشنگ گروت آپ کا ہوا تھا 2016 سترہ میں جو ہائیست دس سالوں میں وہ سی پیک کی وجہ سے گوادر پورٹ زندہ ہو گیا دس لاک ٹن کارگو لفٹ کیا لاسٹ شیئر تھر کول کا آپ نے سونا تھا بچپن سے کہ کولا بڑا ہے کوئلا اب بجلی میں تقسیم ہوئی چائنہ کی وجہ سے بجلی کا بوران آپ نے حل کر دیا پھر آپ نے دیکھا کہ یہ ویسٹرن روٹ بن رہا ہے تو اب تو بیسٹ آف سی پیک is yet to come یہ ٹوٹل پروپاگینڈا رہا ہے اور صرف مغرب نالہ ہے اس چیز کو بلکہ یہ نہیں ہونا چاہیے ان کو کھٹکتا ہے کہ چین ایک ابرتی ہوئی قوت ہے جو مغرب کا مقابلہ کر رہی ہے کامیابی سے اور ایک نیو ورلڈ آرڈر کی بنیاد رکھنے کی کوشش کر رہی ہے جس میں رول آف لاؤ ہو یونائٹڈ نیشن چارٹر ہو انٹرنیشنل لاؤ نہ کہ ملٹری مائٹ امریکہ کا تو اپروچ تھا مائٹ اس رائٹ کہ جہاں لاتھی گمائے ہمارا بات چینیز کی بہت ہی سٹل کیونکہ ان کی پانچ ہزار سال کی پرانی سیولیزیشن ہے اور وہ اپنے بڑے اور وہ اپنے اقتصادی جو قوت ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے مفادات کو آگے لجانے میں اور ہم بڑے خوش قسمت ہے کہ چائنہ ہمارا ہمساہ ہے اور ہمارا بیترین دوست ہے تو جو چائنہ نے کیا ہے سی پیک میں وہ ایک اعتماد کا ووٹ دیا ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے اور روشن مستقبل کی زمانت پاکستان کی سی پیک کی ہے جو مجھے یاد ہے کہ ایک ایک اکانومسٹ کی کچھ سے دو چار سال پہلے ایک رپورٹ آئی تھی اس میں نے کہا تھا کہ پہلے دنیا کے پاس ایک ہی موڈل تھا ترقی کا وہ تھا اس کیپٹلزم کا مغرب کی کیپٹلزم کا لیکن اب ایک آلٹرنیٹ موڈل آ گیا ہے جو کہ چائنہ کا ہے اور چائنہ نے تیسری دنیا کو ایک راستہ دکھا ہے کہ متبادل طریقہ ہے ترقی کا اور چائنہ اس لیڈنگ گلوبلائزیشن پہلے آپ کہتے ہیں کہ سرمایہ داری نظام جو ہے گلوبلائزیشن وہ ہال ہو گیا ہے کہ سب سے زیادہ پروٹیکشنیزم اور ٹریفز کون لگا رہے ہیں امریکہ لگا رہے ہیں تو امریکہ کی تو سوچ ہی تبدیل ہوگی وہ تو اپنے خول میں واپس اندر گز گیا ہے اور اس کو چائنہ لیڈ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چائنہ کا بڑا پوزیٹیف چیز ہے سی پیک تو اصل سی پیک the best of سی پیک is yet to come زراعت میں آرہا ہے تورزم کلچر ایڈوکیشن آئی ٹی سپیشل اکنامک زونز اور کوئی پانچ سے آٹھ کروڑ نوکری ہیں جو چائنیز سمال اور میڈیم انٹرپرائزز کی ہیں وہ ملتقل ہوں گی باہر کیمبوڈیا ملیشیا سری لنکا اور انشاءاللہ پاکستان پاکستان اس چیزے فائدہ اٹھائے گی اب ایک آتھ منٹ رہ گیا ہمارے پاس اگلے پانچ برس میں پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں میں اخری سمجھتا ہوں کہ حکومت جو بھی ہو ہماری قوم میں بڑا کرنٹ ہے لوگوں میں بڑی جان ہے اور اب لوگ سیلف سٹارٹرز ہو گئے ہیں ینگ پاپولیشن ہے سکسٹی فائی پرسنٹ پینتیس سال سے کم آئی ٹی برلینڈ لوگ ہیں ان میں جان ہے میں حکومت کا اس سے تعلق نہیں جو پاکستان کا رائز ہے وہ ہمارے عوامی قوت کی وجہ سے ہو رہا ہے عمام کی صلاحیت ہے نوجوانوں میں اور یہ بڑا اچھا ہے کہ یہ میڈیا کی وجہ سے اے وفاق مضبوط ہوا ہے بہت شکریہ مشاہد صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دی ہے ناظرین آپ نے گفتگو سنی یقیناً بہت سارے ابحام بہت سارے سوالوں کے جواب ہمیں ملے خارجہ تعلقات کے حوالے سے بھی اور پاکستان کی اپنی داقلی سیاست کے حوالے سے بھی آمیر زیادہ کو اجازت دیجئے خدا حافظ